بی اینچہ سر کیا جو دباؤ بنانے کی کوشش اسرائیل پر ہو رہی ہے اسرائیل پر کوئی دباؤ بن پائے گا اسرائیل کوئی دباؤ محسوس کر رہا ہے یا وہ فری ہینڈ ابھی کام کر رہا ہے جو اسے کرنا ہے دیکھئے اپرینٹلی جو آنکھوں کو جو دیکھا جو ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے اوپر میں کوئی دباؤں نہیں لیکن جو چیز ہمیں دکھاوی نہیں دے رہا وہ ملکہ اس پرسٹ پر اس نے دانکار ہیں آن سٹرگل کے وہ سب جانتے ہیں کہ جتنا فری ہینڈ اسرائیل کام کرنا چاہتا تھا یا سٹرائک کرنا چاہتا تھا وہ اتنا فری ہینڈ نہیں وہ بھی اس نے بھی تھوڑی سی سیم بڑھتی ہے مثلا جب اپریل کا جب اٹیک ہوا تھا اسرائیل پر ایران دوارہ تو اس کے بعد اسرائیل اس کو ایسکلیٹ کر سکتا تھا لیکن اسکلیٹ نہیں کیا کیونکہ سب طرف سے اس کے اوپر میں دواب آئے تھے تو سنکشت میں یہی کہوں گا کہ جو دواب جرور ہے اسرائیل کے اوپر میں لیکن جو اسرائیل کی جو پرائیم اوبجیکٹیو ہے ہماس کو ختم کرنا اور ہیزباللہ کی جو لڑائی کی چھنٹا ہے اس کو منیمائز کرنا اس پہ وہ کہیں پہ ڈھیلا نہیں پڑ رہا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب لیبنان میں ہیزباللہ کے خلاف جس طرح سے آپریشنز ہو رہے ہیں تو اس سے نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس میں دواب آئے تھے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کا جو پچھلا پرشن تھا اس پہ میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گا بلکل 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 جو شریفاستر جی ہیں وہ ویدیش ماملوں کی جانکار ہیں وہ کافی زیادہ اس میں نولیج لگتے ہیں آپ نے فرانس کے بارے ہم پوچھا تھا کیا فرانس کہیں کہیں الگ ہو رہا ہے یا اس کی جو پولیسی ہے الگ ہو رہی ہے جی ہاں دیکھئے یوروپ میں بہت سارے دیش جب پچھلی اکٹوبر میں جب سٹرائک شروع ہوا تھا ہماس کے اوپر میں تو ہماس کے اوپر میں بھی سٹرائک چل رہا تھا اور اس میں کول ایکٹر ڈیمیجز یو این کے جو رائٹس کے جو اپریکٹیو تھے چاہے انڈروہ کے ہو یا اور کوئی ہے ان کو بھی لاؤس ہو رہا تھا ان کی بھی موت ہو رہی تھی تو الگ الگ سر اٹھنے لگے تھے یوروپ میں چاہے وہ جی سیبن لے لیں آپ چاہے وہ یوروپین یونین لے لیں چاہے آپ وہ نیٹو لے لیں تو سب میں الگ الگ سر اٹھنے لگے تھے اور اسی لیے جو میلونی نے جو ایک میٹھا بلائی تھی جی سیبن کی آج سے جب ٹھیک کوئی چنگ پہلے اس میں سب سے بڑا یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ہمارے طرف سے جی سیبن کی طرف سے الگ الگ سر کہیں پہ ورڈ میں نہ آ جائے ہم لوگ سب بائن لارج اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کوئی ایسی ستیہ آئی جہاں پہ کہ اسرائیل کی جو existence ہے وہ کترے میں آئے گی تو ہم لوگ سب اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تو وہ چیز بالکل جائز ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں کافی سارے مسلم ہیں اور ابھی جو election ہوئی اس میں جو left coalition ہے اس میں مسلم بھی بہت سارے گروپس ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے ایک وہاں پہ lobby چل رہی ہے جیسے ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی سیدھے طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے اگر اسلامی دیشوں کی بات آتی ہے تو تو یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں اب دیکھئے جب ید ہے اسرائیل اپنا جو انٹریسٹ ہے اس کو اپنا ہیت جو ہے اس کو